بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم اما بعد شیخ العدیس محتمیم جامع بن نوریہ سائٹ کراچی حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالی کا سانحہ ارتحال پیش آیا ہے جو ہمارے پورے دینی طبقے کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہے اور ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اللہ تعالی نے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو بڑی صفات سے نوازا تھا اور وہ بڑے فعال کردار کے مالک تھے انہوں نے جہاں اپنی زندگی تعلیم و تدریس میں گزاری اور ایک منجب و مدرس کی طرح انہوں نے تقریبا سارے فنون کی تدریس کی اور ایک اچھے شیخ العدیس اس وقت وہ تھے اور ان کی دین کی اشاعت کے بڑے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا سے طلبہ کو اپنے ہاں دعوت دی اور تقریبا سارے برعازموں کے طلبہ سیکڑوں ہزاروں کی مقدار میں یہاں آتے رہے اور ان کے اس چشمہ فیض سے فیض حاصل کر کے اپنے اپنے ملکوں میں جا کر دین کی خدمات میں بڑا نمائی کردار ادا کرتے رہے اور ایسا بھی ہوا کہ پورے پورے خاندان یہاں آئے انہوں نے ان کی رائش کا ان کی کفالت کا پورا انتظام کیا ان کی تعلیم کا انتظام کیا والدین نے بھی پڑا ان کے بچوں نے بھی پڑا پورے پورے خاندانوں کی کفالت بھی کی ان کو تعلیم بھی دی اور ان کو تیار کر کے واپس اپنے ملکوں میں بھیجا تو یہ بہت بڑی ایک نمائی خصوصیت ان کو اور ان کے ادارے کو حاصل ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں کسی دوسرے ادارے کو حاصل نہیں ہے جتنا فیض باہر کے ملکوں میں ان کے ادارے سے پھیلا اور جتنے علماء تیار ہوئے افواز تیار ہوئے چاہے وہ امریکہ ہو یورپ ہو وہ عرب ممالک ہو ملائشیا انڈونیشیا ہو سری لنکہ ہو دور دراز کے ممالک سے ہزاروں ہزاروں طلبہ آ کر یہاں آفظ بنے علم بنے اور اپنے ملکوں میں جا کر دین کی خدمت میں لگے اور دین کی اشاعت میں ان کا ایک نمائی کردار رہا وہ پاکستان کے بھی ایک سفارتکاری کا کردار ادا کرتے رہے تو یہ بہت بڑا فیض ان کی جانب سے پھیلا تو ایک طرف تو تعلیم و تدریس کے میدان میں ان کی نمائی خدمات ہیں دوسری طرف سماجی طور پر بھی انہوں نے بڑا نمائی کردار ادا کیا اور بڑے بڑے رفائی کام انہوں نے کیے پھر اگر کسی جگہ جرت مندانہ مضاحمت کی ضرورت پیش آئی تو بھی وہ صفحے اول میں نظر آئے اور قومی اور بین الاقوامی سطح کے مسائل پر ان کا موقف ایک اعتدال پر مبنی موقف سمجھا جاتا رہا تو اللہ تعالی نے بڑی صفات سے ان کو نوازہ تھا اللہ تعالی ان کو درجات علیہ نصیب فرمائے ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے انشاءاللہ یہ صدقات جاریہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے اللہ تعالی سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے ویسے تو پورا دینی طبقہ علماء طلباء سب تازیت کے مستحق ہیں لیکن ان کے بیٹے مولانا نومان صاحب مولانا فرحان صاحب اور دوسرے قریبی عزیز و اقارب وہ زیادہ تازیت کے مستحق ہیں میں اپنی جانب سے اپنے جامعہ کے مدیر حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کی طرف سے اپنے اسادزہ کی طرف سے ان کی تازیت کرتا ہوں اور صبر جمیل کی دوا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور واقعہ یہ ہے کہ صبر جمیل کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے جو چلے گئے اپنا وقت پورا کر کے ایک وقت اللہ تعالی نے مقرر کر رکھا ہے ہر ایک کے لیے اللہ تعالی نے ایمان کی حالت میں کسی کو اگر اس دور میں خاتمہ نصیب فرما دیا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور پھر پیچھیں خدمات دینیہ کا اتنا بڑا سلسلہ اتنا بڑا نیٹ ورک یہ ان کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا تو مصبت چیزوں کو سوچنا چاہیے اور اس سے تسلیح حاصل کرنی چاہیے انہا للہ و انہا الیہ راجعون جو پڑھنے کی ہمیں تعقید کی گئی ہے مسئیبت کے وقت میں اور جو صبر کرنے والوں کا معمول ہے کہ وہ اس مسئیبت کے وقت میں یہ کہتے ہیں اس کے مضمون کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی ملک میں ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہے اور کسی کو شکوہ شکایت کا حق نہیں ہے اور پھر یہ کہ یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے بلکہ ہم بھی وہیں لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے تاکہ جب وہ موان جائیں تو پھر ہمیشہ کا ساتھ ہو جس میں کوئی جدائی نہیں کی کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں پھر بشارت کتنی بڑی ہے کہ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں عمومی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اولائقہ ہم المختدون تو اس مضمون کو بہت سوچنا چاہیے اور اس سے تسلی حاصل کرنی چاہیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب بسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے بیٹوں کی قدم قدم پر نصرت فرمائے جامعہ بن نوریہ کے اساتذہ کو واپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے اور سب کو مل کر ان کے کاموں کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین